اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے پاکستان اور نیدر لینڈ کے درمیان تیسرے اوڈی آئی کے حوالے سے کہ دونوں ٹیم اکی پلینگ لیمن کیا رہ سکتی ہے ویدر کنڈیشن کیا ہوگی اور پچ کیسی رہے گی اس میچ میں اور کونسی ٹیم یہ میچ جیت سکتی ہے لیکن اس سے پہلے دوستو جن دوستو نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک لازمی کریں تاکہ آرانے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے پہلے اور دوسرے اوڈی آئی کی بات کریں پہلے اوڈی آئی میں پاکستان کی ٹیم نے پہلا میچ سولہ رنس سے جیت دیا تھا پاکستان کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کرتی ہوئے پاکستان کی ٹیم تین سو چھوزان رنس بنا پائی مکرورہ پچاس آور میں جس میں بابر آزم اور فخر زمان نے امدین اس کے لیے بابر آزم نے چوڑتر رنس کی نس کے لیے جب کن پساہت فخر زمان جنہوں نے ایک سو نو رنس کی شاندار اس کے لیے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ وین بیک نے بھی دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا سے وکرمجید سنگھ نے کتر رنس بنائے سوری سکسٹی فائی فرنس بنائے جبکہ ایڈوٹس نے کتر رنس بنائے اور پاکستان کی طرف سے بولنگ میں نسیم شاہ نے تین وکٹس آسل کیے جبکہ حارس راوف نے بھی تین وکٹس آسل کیے اس طرح یہ میچ پاکستان نے سولہ رنس سے جیت لیا اگر دوسری آڈی آئی کی بات کی جائے تو دوسری آڈی آئی میں نیتھر لینڈ کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی نیتھر لیڈر لیڈ کی طرف سے بیسٹی لیڈز نے ایٹی نائن رنس بنائے جبکہ ٹام کوپر نے سکسٹی سکس رنس بنائے پاکستان کی طرف سے حارس راوف نے تین خلاڑیوں کو آؤٹ کیا سولہ رنس دیئے جبکہ نواز نے بی تیس تین خلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور انہوں نے فورٹی ٹو رنس دیئے ایک سستاسی کے تقب میں پاکستان کا سٹارٹا چنرہ پاکستان کے دون اپنر جو کہ بہت جلدی آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد محمد رضوان اور ایک تفاہ پھر بابرازم نے پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کو سہارا دیا بابرازم جنہوں نے ففٹی سیون رنس بنائے اور محمد رضوان نے سکسٹی نائن رنس بنائے اور آغا سلمان جنہوں نے بھی ففٹی مکمل کی اور ایدر لینڈ کی طرف سے کگمہ نے دو خلاڑیوں کو آؤٹ کیا بتیس رنس دیئے جبکہ آریان دت نے بھی دو ایک خلاڑی کو آؤٹ کیا اس طرح یہ پاکستان نے یہ میچ ساتھ وکٹ سے جیت لیا آواز اس میچ کے محنافتہ میچ رہے اب اگر دونوں ٹی موقعی پلائنگ لائنن کی بات کی جائے تو نیدر لینڈ کی ممکنا پلائنگ لائنن اگر پاکستان کی پلائنگ لائنن کی بات کی جائے تو پاکستان کی پلائنگ لائنن میں بابر عظم جوکٹ ٹیم کے کپتان ہوں گے فخر زمان امام علاق محمد رزوان وکٹ کیپر ویٹسمن خوش دل شاہ شاداب خان آغا سلمان محمد نواز محمد وسیم حریص رعوف نسیم شاہ ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں کل کے میچ میں دانی کو بھی محمد وسیم کی جگہ چانس دیا جا سکتا ہے اور دوستو آغا سلمان یا خوش دل شاہ کی جگہ حارس کو بھی چانس دیا جا سکتا ہے اب اگر ہم پچ اور ویدر کی بات کریں تو یہ پچ بیٹنگ کے لئے سازگار رہے گی لیکن اس میں فاش پالج کو بھی ایلپ ملے گی اور کل کے میچ میں بھی اگر پاکستان ٹیم پہلے بیٹنگ کر دی تو بڑا سکور انہیں کا امکان ہے جبکہ اگر ویدر کا دیکھا جائے تو ویدر بھی ٹھیک ہی رہے گا بارش کا بھی تک کوئی بھی امکان نہیں ہے اور لگ ایسے ہی رہے کہ یہ میچ فل ففٹی آورز کا ہوگا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پاکستان اور نیدرلینڈ کے خلاف تیس ریٹ ہے اوڈی آئی کے حوالے سے آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمیٹ باکس میں مجھے کمیٹ کر کے بتائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں